موسم سرما کی تاتیلات میں اضافہ نہیں ہوگا چھے جنوری کے بعد لاہور کے تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے سیکٹری ایڈوکیشن غلام فرید نے تمام افواہوں کا گلہ گھوند دیا بچوں کی موج مستی ابھی جاری رہے گی جمعہ کو سکول لگے گا ہفتہ اتوار اور پیر کی تین چھٹیوں کا آپشن برقرار سلسلہ پندرہ جنوری تک چلے گا حکومت نے سموک کے باعث ہفتے میں تین چھٹیاں دی لاہور میں نون سٹاپ بارش چھنڈی ہواوں کے جھونکے سردی اپنے جعبن پر آگئے شہر کا موسم مست بنا دیا قدرت مہربان بارش نے بڑھتی آلودگی کا مو توڑ دیا محلیاتی آلودگی جانسنے والے ریڈار بھی اچھی خبر دینے رکے سموگ میں حیرت انگیز کمی شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس 157 ریکارڈ درختوں کے مو دھل گئے باغوں میں بہار کا سما گھروں میں مزے مزے کے پکوان تیار گرمہ گرم سموسے گاجر کا حلوہ اور بار بیکیو کی دکانوں پر رش چٹخوروں نے مسلی کی دکانوں پر بھی دیرے ڈال رکھے ہیں شہر میں موصلہ دھار بارش پانی والا طالعب میں 43 میلی میٹر بارش ریکارڈ فروخہ باد 29 لکشمی چاک 24 سمنباد اور جہر ٹاؤن میں 19 میلی میٹر بارش ریکارڈ فروزپور روڈ جیل روڈ کنال روڈ ناخدا چاک ریلویس ٹیشن شہدرہ اقبال ٹاؤن اور مغلپورہ کے علاقے بھی بھیگ گئے نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہونے لگا اہم شہرہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی شادمان میں سلینڈر سے لدھا ٹرک پھنسا رہا سی ٹیو منتظر مہدی کا شہر کا دورہ ٹرافک کی روانی کا جائزہ جہاں ٹرافک جیم تھا شہر میں دو سا سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے باغوان فرا چائنہ سکین نیو بھوگیوال بیدیاں روڈ الفلا ٹاؤن کینٹ بوٹا پارک شہدرہ سمیت کئی علاقوں میں گھنٹوں سے بزلی بن خواتین کو گھریلو امور کی انجام دہی میں مشکلات لیسکو اہلکاروں کو بارش کی وجہ سے بزلی کی بحالی میں مشکلات متعدد فیڈر سپر بزلی چالو کر دی سیشن کوٹ میں اندھیرے عدالتی عملہ موبائل فون ٹارس سے کام چلاتا رہا کرونا کا پلٹ کر دار اومی کرون کے کیس بھی ریکارڈ مزید انیس افراد وائرس کا شکار کل تعداد ایک سو ستر تک جا پہنچی کرونا کی پانچمی لہر کے خچات بڑھنے لگے کیسز کی تعداد میں پھر سے اضافہ دو سو اکیالیس نئے مریض سامنے آگئے مصبت کیسز کی شرح چار فیصد ریکارڈ کرونا ہو یا اومی کرون بچنا ہے تو ویکسین لاجمی لگوانا پڑے گی ان سی او سی کا تیس سال سے زائد عمر کے افراد کو بوسٹر ڈوز لگانے کا اعلان ادھر وی سی یو ایچ ایس ڈاکٹر جعوید اکرم کی سٹی پارٹی ٹو کے پروگرام سٹی ایٹ ٹیم میں شرکت بولے ابھی کرونا کی جنگ جیتے نہیں ہیں مستقبل میں کرونا وائرس کی مزید محلق اقسام آ سکتی ہیں ڈیلٹا ویرینٹ اومی کرون سے زیادہ خطرناک ہے احتیاطی تعدابیر نظرانداز کرنا جہالت ہو الفا لیمڈا گیما پھر ڈیلٹا ڈیلٹا ابھی بھی پریڈومننٹ ویرینٹ ہے جو زیادہ جانے لے رہا ہے لیکن اب جو اومکرون جو ساؤتھ افریقہ سے پہلا کیس رپورٹ ہوا چوبیس نومبر دوزار اکیس کو چند ماہ پہلے اس میں پچاس کٹھی میوٹیشنز آ گئیں اس میں ففٹی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا وزیر صحت یاسمین راشد سے ٹیلی فونک رابطہ وزیر اعلیٰ نے صبح وزیر صحت سے خیریت دریافت کی عثمان بزدار کی کرونا سے جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار مہنگے نمک نے ہانڈی کا ذائقہ پھیکہ کر دیا نمک کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ مختلف کمپنیز کا آٹھ سو گرام نمک کا پیکٹ پچاس سوپے کا ہو گیا برینڈڈ سادہ نمک آٹھ سو گرام تیس سے پینتیس سوپے میں فروخت آئیوڈین ملا نمک پینتالیس سوپے کلو میں فروخت ہونے لگا سرگی بڑھنے سے گیس بہران سنگین ہونے لگا شہر کے متعدد علاقوں میں گیس موطل بہار کالونی نمبر دو کوٹ لکپت کے رہائشی سراپا اتھٹھات خواتین نے گیس بل تھام کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی کمپو روڈ اسرا میں بھی گیس بن شہریوں کو مشکلات قسم لاہور میں ایک اور بڑے منصوبے کی تیاریاں وزیراعظم نے ایلیویٹیڈ ایکسپریس میں منصوبے کی منظوری دیتی وزیراعظم کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں وزیراعظم اور ایلیویٹی حکام نے منصوبہ پیش کیا ادھر تعمیراتی میٹیریل مہنگا ہونے کے باعث منصوبے کی لاغت میں گیارہ عرب کا اضافہ ہو گیا منصوبہ پچاس عرب سے ایک سٹھ عرب تک پہنس گیا پنجاب حکومت کا تاریخی ترکیاتی بجٹ وزیراعظم وزیراعظم کے ابائی ازدہ کے لیے سو فیصد بجٹ جاری ادارے چھہ ماہ میں صرف پچیس فیصد بجٹ خرچ کر سکے لاہور میں فنڈز استعمال کی شرعہ صرف سولہ فیصد رہی ریجی خان میں فنڈز استعمال کی شرعہ بتیس فیصد میاں والی میں اٹھائیس فیصد ریکار صوبائی اداروں کو چھہ ماہ میں تین سو عرب جاری کیے گئے تھے جس میں سے صرف ایک سو باسٹھ عرب خرچ ہو سکے سپورٹس کانپلیکس کے زیرے ادار کام مکمل کرنے کی تیاریاں میکمہ خزانہ نے ایک عرب چھہتر کروڑ روپے جاری کر دیئے شالہ مار چائنہ سکین چاؤنشپ کنال بینک میں کانپلیکس کے لیے فنڈز جاری سنگپورہ سبزہزار شہدھرہ اور تازپورہ میں موجود سپورٹس کانپلیکس پر بھی کام ہوگا بی اچے لاہور کو تین سو پچاس ملین روپے جاری گرانڈ آپریشنل لاغت کیلئے جاری کی گئے پنجاب پولس کو بریانی کے دس کروڑ مل گئے تحریک لبیک کے مارچ کو روپنے میں ناکام رہنے والی پنجاب پولس نے کھانے کی مد میں دس کروڑ روپے مانگے تھے میکمہ خزانہ نے فنڈز جاری کر دیئے کھانے کی مد میں لاہور پولس کو سب سے زیادہ دو کروڑ روپے ملیں گے لاہور کے تیس ہزار طلبہ کا مستقبل تاریخ ہونے سے بس گیا کنٹرونمنٹ بورڈ میں واقعے سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے لیے اچھی خبر سپریم کورٹ نے کینٹ بورڈز کو گیارہ سو سکول سین کرنے سے روپ دیا ملک بھر کے کنٹرونمنٹ بورڈز کو نوٹس زاری جواب طلب کر لیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور میکمہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب آمنے سامنے آ گئے پابندیوں کے باوجود سرکاری کالجز میں این فل میں داخلوں کے اجازت ہائر ایڈوکیشن پنجاب نے کالجز کو داخلوں کے لیے نو سی بھی جاری کر دیا بقایہ جاد کی ادم ادائیگی شہر کی تحتر جاری ترکیاتی سکیمیں التوا کا شکار ترکیاتی سکیموں کی تکمیل کے لیے ایک ارب چھبیس کروڑ اٹھاریس لاکھ کی ادائیگیاں درکار تاحال ادائیگیاں نہ کی جا سکیں مزدار حکومت میں بھی نکہ کلچر آ گیا مختلف ازلا میں جونئر افسران کو ڈی سی لگا دیا گیا صبح کے بائیس ازلا میں گریڈ بیس کی سیپ پر گریڈ اٹھارہ کے افسر ڈی سی تائیونات سینئر افسران کی حق تلفی ہونے لگی ڈی سی لاہور امرشیر چٹھا بھی گریڈ اٹھارہ کے آفیسر ہیں ڈی سی قصور فیاض احمد موہل ڈی سی شیخ اپورا رانا شکیل اسلم ڈی سی سیالکورد تاہر فاروق بھی گریڈ اٹھارہ کے آفیسر ہیں ایف بی آر چھتیس کو آپریٹیو ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ حاصل کرنے میں ناکان شہر کی بیس سوسائٹیز نے ریکارڈ جمع کروا دیا ایف بی آر نے لاہور کی چھتن کو آپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز کی آمدن اور ٹیکس معاملات کا ریکارڈ طلب کیا تھا فلم سٹار میرا ایف بی آر کو پھر چکر دے گئی فلم سٹار نے ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کر آیا ذرائع کے مطابق فلم سٹار میرا ستائیس دسمبر سے غیر ملکی دورے پر ہیں شہر کی پانچ تحصیلوں کے ریوینیو افسران کی کارکردگی کا پول کھل گیا اسسسٹنٹ کمیشنرز اور ریوینیو افسران اہداف کی حصول میں ناکان ریوینیو ریکاوری پراؤگریس ایز لاس کے منٹس آف دی میٹنگز نے افسران کا کٹا چٹھا کھول دیا منٹس آف دی میٹنگ کی کوپی سٹی فارٹی ٹو نے حاصل کر لی ٹرینوں کی نسکاری اور ملازمین کی چھانٹی آل پاکستان ریلوے ٹریڈ یونین گرینڈ آلائنس کا اتجاج مظاہرین کی ریلوے انتظامیاں اور بزیر ریلوے کے خلاف شدید نعرے ریلوے کی نسکاری کے منصوبے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ دودھ کے نام پر لاہوریوں کو کیمیکلز پلانے والوں کے خلاف آپریشن پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کیمیکلز سے دودھ بنانے والا یونٹ پکڑ لیا ساپ سو اسی لیٹر ٹی بائٹنر پلاسٹک ڈرمز اور بھاری مقدار میں تیار شدہ محلول موقع پر تلف مزرے سے ہر دودھ کو چھپا کر ریونڈ لاہور میں سپلائے کیا جاتا تھا ایل ڈی ای کا غیر قانونی رہائشی سکیموں کے خلاف آپریشن تحصیل ریونڈ میں زیر تعمیر سڑکیں سیورس سسٹم گرین بیلٹس اور دیگر انفرسٹرکچر مسمار کاروائیاں ہمار گارڈن گوڑ لگ گارڈن رانہ ٹاؤن رائل سٹی فیز ون فیز ٹو اور دیگر سکیموں میں کی گئی سپیگر چودری پرویزلاہی سے پاک فیڈریشن سپین کے صدر ساکر تاہیر کی ملاقات مسلم نیکاف کے سینئر رہنما چودری تاہیر کھٹالا بھی ملے چودری پرویزلاہی کا کہنا ہے حکومت اوڑ سے اس پاکستانیوں کے لیے مثالی اقدامات اٹھا رہی ہیں کاروائیاں کمیٹی برائی لوکل گورنمنٹ کا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے اجلاس چیئرمن سردار فاروق اماناللہ دھرشک نے صدارت کی تحریک انصاف مسلم نگنون کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان کی شرکت کمیٹی نے بلدیاتی آرڈیننس کا ایک بار پھر تفصیلی جائز آ لیا اور پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کے لیے بڑی خبر کابینا کمیٹی نے پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کو عمر میں دو سال کی ریایت دیکھ دی کابینا کمیٹی نے لاہور کے دو ازلہ بنانے کا ایجنڈا مزید مشابرت میں ڈال دی